پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ اپنے آس لکھے ہی نہ جائے اور اپنے آس پڑھنے والے نہیں ہیں اپنے آس پڑھنے والے بھی لوگ ہیں عام لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں لگو کہانیاں پڑھنے کے لیے اور لگو کہانیاں بھی میں لکھتا ہوں لیکن میں آخر ایک سواہتکار اپنے آپ کو بھی تو خوش کرتا ہے اپنے آپ کی سیٹسویشن کے لیے بھی تو کچھ لکھتا ہے اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کئی بار لگو کہانی میں نہیں کہا پاتا یہ اس کے لیے بڑے کینمس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک اپنے آس پیدا کر سکتا ہے پسندی دیشوں میں ایک اچھا ناور لکھ لینے کے بعد لکھ کے گزارے کے لیے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی مگر ہماری ستھیتی اس سے بھی پھر بھی آپ نے اپنے آس لکھنا جاری رکھا یہ کیسے ہوا یہ راز جو ہے وہ تمہیں بتاتا ہوں ایک بھائی کے ناتے کہ میں پنجابی کی جو اپنی میری ساہت رتنا ہے اس سے کمانے کا کبھی نہیں سوچتا یہ کوئی رائیٹی مجھے ملے گی مل جائے تو ٹھیک ہے تو انڈی میں لکھتا ہوں انگریزی میں لکھتا ہوں ریڈیو کے لیے لکھتا ہوں ٹی بی کے لیے لکھتا ہوں تو اس سے جو کمائی ہوتی ہے یا میری پینشن اور اس طرح کی جو ہے اس پہ گزارہ ہوتا ہے پنجابی کی کسی کہانی سنگرہ سے یا کسی ناول سے یہ سوچے کہ کوئی اتنی آمدن ہو جائے وہ غلط رہمی ہے دکھر ارپجن سنگ نے امینو کی ہو گیا اپنیس کو پڑھنے یوگ اپنیس کی جگہ لکھنے یوگ اپنیس کا ہے اس بات کا آپ نے کیا عط لیا ہے میرے خیال میں وہ ارپجن ایک کوئی ہے اور اس کے کہنے کا ایک کوئی کہنے کا ڈھنگ ہے وہ یہ پرشاد چاہتا ہوگا کہ اس طرح کا ناول وہ اپنیس خود لکھے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ امی کا کیا ہو گیا جو میرا اپنیس ہے وہ ارپجن کا بہت پسندہ اور کیا کہ وہ اس کا چرچہ کرتا رہتا ہے دل دریا ایک دل وکاؤ ہے میرا دل مور دے ان اپنیسوں کے نام آپ نے جان بوجھ کر رکھے ہیں یا اچانک ہی رکھے گئے ہیں میرا خیال میں جو بات ان ناولوں میں کہی گئی ہے یہ تینوں جو شیرشک ہیں تو اس کے مطابق ہیں شریمتی وجہ چوہان کے انصار دگل بھارتی ایس ماجک اور سیاسی جیون کا پرمانک اتحاسکار ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ نے اتحاس کو اپنیس کی وجہ سے پرشت کرنا کیوں اچھے سمجھا کیوں نہیں جوچہ میں نے پہلے کہا تھا میں اس بات کا دھیان رکھتا ہوں اس بات کی مجھے ہمیشہ فکر رہتی ہے جنتہ رہتی ہے کہ اس طرح کا سماج کا نروپن کروں اس طرح اپنے سماج کو پیش کروں کہ وہ کل کے اتحاسکار کے لیے بھی صحیح کو ہمارے سماج کو سمجھنے کے لیے اتحاس کو میں اپنے اپنے آسوں میں اپنے کہانیوں میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا جتنی سچائی کو دیتا ہوں آج کے یک کے صحیح بیان کو دیتا ہوں تاکہ کل کا جو اتحاسکار ہے وہ اس ہمارے یک کی بارے سچی تصویر دیکھ سکے آپ اپنے کسی ناول کو اتحاسک ناول کہنا چاہو گے یوں تو میرے کئی ناول اتحاسک کہے جاتے ہیں مثلا وہ جو نانک نام چڑھ جی کلہ تیرے پانے سربت کا پلہ تینوں ناول جو ہے اتحاسک ناول ہے وہ کچھ اتحاسک کو میں نے فکشن کی فارم میں ناول کی فارم میں پیش کیا ہے اور جو اپنے بسوں گاؤں ہیں یہ پی اتحاسک ناول کہا جا سکتا ہے کہ اس میں پنجاب کے بٹوارے کی ساری کہانی ہیں شروع سے لے کر جو وہاں سے ریفیوجیز شرنارتی آتے ہیں ان کے بسائے جانے اور پھر بنگلہ دیش کے آزاد ہونے تک چونکہ محمد علی جنہ نے یہ کہا تھا کہ مسلمان دوسری قوم ہیں تو اس بات کو یہ ٹو نیشن تھیوری جو محمد علی جنہ نے دی تھی اس بات کو بنگلہ دیش کی اتپتی نے جھٹلایا جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تو میرا وہ ناول جو ہے جو آزادی کی جنگ سے شروع ہوتا ہے اب نہ بسوں گاؤں جو پہلے فریڈم سٹرگل سے شروع ہو کر وہ بنگلہ دیش کی لیبریشن تک ختم ہوتا ہے تو یہ اس کو اتحاسک ناول کہا جا سکتا ہے لیکن میں نے کوشش نہیں کی کہ اتحاس کو اہمیت دوں یہ تو نوازش ہے میرے پاٹکوں کی اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ پنجابی جیون کو جیسا میں نے دیکھا ہے اس کو ایک سروچیٹ ٹانگ سے پرستد کروں اور کہاں تک کامجاب ہوں وہ تو آپ دوستوں پہ ہے کہ اس کا فیصلہ دے رویند روی آپ کو وعد مقتلخ کہتا ہے کہ آپ کو کسی وعد میں آج تھا نہیں بلکل نہیں میں تو اپنے آپ کو بلکل جو وعد بی وعد ہے اس سے دور رکھتا ہوں جب پرکتیشی لہر زوروں پر تھی تب بھی میں نے اپنے آپ کو پرکتیشی لہر کے ساتھ حبید نہیں کیا تھا میرے پرکتیشی لہر جو ترقی پسند عدیب تھے وہ میرے دوست تھے میں ترقی پسند عدب کے جو رسالے تھے ان میں لکھتا تھا پرکتیشی جو پتر پتر قائن تھے ان کے لئے لکھتا تھا لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ حبید نہیں کیا یہ ہے اور میں الگ رہا اور کیونکہ جو وہ کہتے تھے جہاں تک وہ صحیح تھا وہ میں بھی کہتا تھا اس لئے وہ مجھے پیار کرتے تھے مجھے چھاپتے تھے آپ کے لئے اپنیس کی رچنا سوائے کو پرستت کرن سوائے کی تلاش سوائے کا سمرتھن سوائے کی ستھاپنا اور سوائے صدی میں سے کونسی بات کی پراتھن مکتا ہوتی ہے میں سوچتا ہوں کہ سوائے صدی ہی میرا ادیش ہوتا ہے میں اپنے کہانی میں اپنے ناول میں اپنے آپ کو دوننے کی کوشش کرتا ہوں اور اس تلاش میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مجھے جو میری سمسیہ ہیں ان کا حل ان کا نوارن نظر آ جاتا ہے کیا آپ اپنے اس کی شلپ کے بارے میں بھی چیتن ہو کر لکھتے ہیں یا عویش میں ہی لکھتے جاتے ہیں شروع تو بے شک لکھتا ہوں کوئی ایک سمسیہ راکھ کر سامنے لیکن اس کے بعد اتنا کھو جاتا ہوں کہ وہ خود آگے چلتی رہتی ہے آپ کے کہانی کار ناٹکار کبھی اور سمکشف ہونے نے آپ کے اپنیاست رچنا پر کون سے پرباہب ڈالے اچھے پرباہب ڈالے کیونکہ میرے اپنیاست میں تم دیکھو گی کہ یہ دوہ پورا چپٹر ناٹکی ڈھنگ سے لکھا ہوتا ہے اور میرے اپنیاست میں جو ایک پویٹک رنگ ہے وہ بھی میرے کبھی ہونے کے کارن ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس سے کچھ لابی اٹھایا ہے اگر سنکشیت میں کہنا ہو تو آپ کے اپنیاستوں میں کس ورلڈ بیو اور مولے ویدھان کو اپنایا ہے میرے ساری جو کچھ میں نے لکھا ہے کہانیاں لکھیں ناول لکھا اس میں تلاش ایک سچائی کی ہے ست کی تلاش ہے دوسری میری لکھتوں میں آپ دیکھیں گے وہ ہے ایک بھوک پیار کے لیے میرے کریکٹرز میرے پاتروں میں وہ پیار کرتے ہیں پیار کے بھوکی ہیں پیار کی انہیں تلاش ہے تو یہ دو چیزیں تیسری چیز جو میرے آپ دیکھیں گے میرے ناولوں میں اور کہانیوں میں وہ یہ ہے کہ میری یہ کوشش کہ ہمارا جو سماج ہے اس میں بانٹ کے کھانے کی یا ایک ہمدردی ہو جن کے پاس نہیں ہے ہیو نارٹس کے ساتھ تو یہ تین چیزیں آپ کو شاید دکھائی دیں گی پہلی سچائی کی تلاش دوسرا پیار کے لیے بھوک تیسرا ہمدردی ان لوگوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے پچھڑ گئے ہیں اس سوسائٹی میں سکھ اتحاس سبندت نانک نام چردی کلا تیرے پانے سربت دھا پلا اپنیاز لکھنے کا آپ کو کیسے بچارہ خاص کر اس سمیں جب پنجاب پنجابیت اور سکھ قوم ایک گھوست سنکت میں سے گزر رہی دلی مجھے نے یہ ناول اس لیے لکھے تینوں اپنیاز وہ جب میں نے دیکھا کہ سکھ اتحاس جو ہے اس میں ہر طرح کی باتیں لکھیں اور کوئی بولتا نہیں ہے مثلا تم دیکھو گی کہ ایک کانڈ میں ایک چپٹر میں کہا جاتا ہے کہ گروہ ارجن کو جہاں گیر دیں بہت کش دے کے ان کی ہتیعہ کر دی ان کو شہید کر دی اور دوسرے اسی پستق میں اسی اتحاس کی رچنا میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے گروہ ارجن کے جو ساب زادے ہیں گروہ ہر کشن وہ جہانگیر کے ساتھ شکار کر رہے ہیں یا جہانگیر ایک چپٹر میں شکار ان کے ساتھ کر رہے ہیں دوسرے چپٹر میں ان کو گوالر کے لئے میں اس نے قید کر دی ہے ادھر گروہ صاحب گوالر کے لئے میں قید ہیں ادھر ان کے بچے پیدا میں بیٹھ کے اتحاس لکھوں جس کے لئے میں تیار نہیں تھا کیونکہ اتحاس لکھنے کے لئے ایک خاص قسم کے روچی چاہیے تو میں نے سوچا کہ میں ناول لکھوں گا اور اس میں ان باتوں کو صحیح دھانگ سے پیش کروں گا اور اس کو پیش کرنے کے لئے میں فکٹیش کریکٹر رکھے جن کی مدد سے میں یہ کہانی اس طرح کیا پایا ہوں کہ آج کا مارڈن مائنڈ جو ہے آدمی جو رچی رکھنے والا پاٹک ہے وہ اس کو پڑے اور اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے آج کی وگیانک یگ میں ستے اور میتھ کا مشن بنا گروس حیوان کے جیون کے انر سردن کے سمیں آپ نے کون سی ویڈیو کا استعمال کر کے اس طرح لڑی کو سمپورن کیا بات چاہ کہ میتھ جو ہے وہ آج کل تو پچھم میں پی آپ دیکھتی ہیں ساہت میں اس کو پرمانت ہے اور اس سے سچائی کو اُبھارا جاتا سچائی کو پیش کرنے کے لیے میتھ کے پاتے کی تسلی ہو جائے اس رچنہ کو پنجابی ساہت کی کلاسک رچنہ مانا جا رہا ہے میں چاہوں گی اس کے سمن میں کچھ زیادہ پرشن پوچھ لوں کیا پوچھ سکتے ہو ہاں ضرور اس پندرہ سو ٹھنمے پننوں کی اس رچنہ میں پورے اتحاسک کار ایک نسچت درشن اور ایک پائی چارے کی پوری سنسکرطی کے بارے بھرپور گیان وردک سمگری جو مولک روپ دینا کو آسان بات نہیں تھی اس بڑے کارے کے پیچھے کون سی پریرنا بل اور نشان گریاشیل تھے میں صرف یہ چاہتا تھا کہ سکھ جو بچے میرے اپنے بچے جو پنجاب کے باہر جنہوں نے جنم لیا جو پبلک سکولوں میں پڑے جن کی اپنے دھرم کے بارے میں سکھ دھرم کے بارے میں جو پی گیان ہے وہ انگریزی کی کتابوں سے ہوا تو میں چاہتا تھا کہ اس شرینی کے لیے سکھ دھرم کو پیش کیونکہ یہ جو میرے تین بڑے آکار کے ناول ہیں یہ میری باقی پسکوں سے ادھک تیزی سے بکی ہیں اور اگلے ایڈیشن شاپ گئے ہیں اس بڑے آکار کی رچنا کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو کتنی خوز کتنی محنت کرنی پڑی بہت اب یاد نہ دلاؤ اس سب سے بڑی مشکل میری تھی وہ یہ تھی کہ میں کچھ لکھ دوں اور کل جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ خفا ہو جائیں اور میرے خلاف نعرے بازی ہو جائیں یسے جیسے میں لکھتا تھا میں نے خالصہ کالج پرنسپل سکبیر سنگھ تھے میں ان کو بھیجتا تھا اور وہ پڑھتے تھے اور مجھے جب تک انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے میں نے ان کو پرکاشت کے پاس نہیں بھیجا اور اس طرح میں نے پھر چھپنے کے بعد میں نے کیونکہ وہ سرومی گردوارہ پربند کمیٹی جو پبیسٹی کی یونٹ ہے اس کے بھی کنوینر تھے اور اب میں نے ٹھوڑا ان کو بھیجا اور انہوں نے چھٹی لکھی مجھے بہت پیاری کہ بہت شلاغائی ہوگا آپ کا یہ قدم ہے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں آپ اس طرح لگی کی رچنا جو میرے ویچار میں پنجابی سہتی کی ایک بڑی پرابتی ہے ایک صدارن سیطن کہتے ہیں کیا یہ آپ کی نمرتہ ہے یا اس سے بھی گورمی رچنا کا سپنا آپ کی من میں ہے سپنا تو ہے سچی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا ناول میں اور لکھوں جس میں اس کا اشارہ دوں گا اس میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس طرح دنیاوی پیار کو پیار کرتے ہیں اس میں وہ سفر رہتے ہیں اور وہ کس طرح ایک دوسرے کو نفرت کرنے کی بجائے کہ ایک لڑکے نے لڑکی کو لیٹ ڈاؤن کیا اس کی بجائے وہ ان حالات میں سفر کرتے رہتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کیسے اس پیار کو سبلیمیٹ کر لیتے ہیں اور پھر خوش رہتے ہیں ایک دوسرے دور پی ہیں اور پی نہ خوش پی ہیں جب آپ نے کہانی کار اور بنیازکار کی روح میں اتنی پرسدی پرافر کر لی تھی تو ناٹک لکھنے کا ویجار کیسے آیا ناٹک دلیب میں لکھنے شروع کیے جب میں ریڈیو میں تھا کیونکہ لاہور میں میں کائنات کیا گیا اور پنجاب میں ناٹک کی کوئی پرمپرا نہیں تھی نہ کوئی تھی 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 کبھی کسی زمانے میں سوندین اور نندہ نے چھوٹے موٹے ناٹک لے کے انگریزی کے ناٹکوں کا انواد کر کے سٹیج پہ کھیلا تھا لیکن جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک تیڈیشن تھی وہ نہیں تھی اور ریڈیو کی تمہیں بتا بھو کتنی ہوتی ہے ہر روز اس مایکروفون کو کھلانا ہوتا ہے اور پھر ریڈیو کی جو چیز ہوا میں چلی جاتی ختم ہو جاتی اور پھر نئی چیز اس کے لئے لورد ہوتی ہے تو جب میں ریڈیو میں انیس سو دیالیس میں میں نے ریڈیو میں آیا تو مجھے رامے کچار دیا گیا تو میرا اس پرابلم تھا کہ پرانے ناٹکوں سے بھی گزار رہنی چلتا تھا یعنی آغا اشر کو ضرور ہم نے کیا پرانے ناٹکوں کو ایڈیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں خود لکھوں اور کئی ناٹک ایسے ہیں جو لوگوں کے ناموں سے چھپے ہوئے ہیں براڈ کاسٹ ہوئے ہیں لیکن ان کو تقریبا میں اس کو لکھوایا ہے بتایا کہ یوں لکھو یہاں سے شروع کرو یہ کریکٹر ایسے ڈیولپ کرو تو اس طرح کے کئی ناٹک بات یہ تھی کہ ریڈیو میں ناٹک آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پروائے نہیں کرتے جتنے لبے جتنے زیادہ پاتر ہو ہمارے پر فیسے کم ہوتے تھے اور کم سے کم کریکٹر میں رکھتا تھا خرط بھی کم ہو اور ناٹک زیادہ کرتا تھا ہفتے میں ایک ناٹک ضرور کرتا تھا تو اس میں مانو لاغ ایک ایسی تھی ایک آرٹس کو بک کر کے پورا آدھ گھنٹے کا ڈراما کروا لیتا تو یہ ستی بات کہوں ایک نام کریزن تھے لیکن اس میں سے ایک ایسی ویدہ ریڈیو کے لیے پیدا ہو گئی جس کو سٹیج کے لوگوں نے کیا مثلا جو میرا یہ ڈاٹک ہے اوپر کی منزل بہت کھیلا گیا اور سٹیج پہ بھی کھیلا گیا راج سالی نے سارے پنجاب میں دورہ کیا اور ہر شہر میں سے کھیلا ممبئی میں کھیلا دلی میں کھیلا شملے میں کھیلا گیا یہ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس ناٹک کو دیکھ کے بنائی گئی مہاتمہ بدھ کے جیون پر ناٹ لکھنے کی پریڈنہ کیسے ملی بدھ مشرم اچھا میگی پریڈنہ مجھے ملی جب میں نے اجنتہ کی یاد رہ کی میں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت اور اتنی مہان رچنا کر کے آخر کیا بات تھی کہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور پھر لوٹ کے نہیں آئے اور اس طرح لوٹ کے نہیں آئے کہ اس پہ برسوں تک صدیوں تک مٹی پڑتی رہی اور یہ دب گئی اس بات نے مجھے چیلنج کیا تو میں نے بہت پڑھا پھر اور میرا شروع میں یہ تھا کہ اس لیے یزدانی نام کے ایک سکولر تھے جنہوں نے ایجنتا کیو پہ کئی کتابیں لکھی ہیں اور جن کی کتابیں بہار یونیورسٹی پریس سے بھی چھپی ہیں تو ان سے میں نے ڈسکس کیا وہ بہت بیمار تھے مرنے والے تقریب انتے گئے تو ان سے میں گیا ڈسکس کیا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ مطلق وائلنس وائلنس تھک گئے ہیں وائلنس کا ذکری بات کرو وہ بزرگ تھے مجھے یہ بات سمجھا گئی تو پھر میں نے اس میں یہ کیا اس ناٹک کا جو ان تھا میں نے اسے ایکنومک پرسیکیوشن بنا دیا فیزیکل پرسیکیوشن نے بلکہ میں نے سوچا کہ لوگوں نے ان کے جو وہاں پکشیو رہتے تھے ان سے باکاٹ کیا ان کو پکشا دینی باندھ کر دی اور وہ کھیتی توڑی کرتے تھے اگر ان کو کچھ کھانے کے لیے نے دیتے وہ پھوکے مرنے شروع ہو گئے اور اس لیے وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر کیونکہ ان دنوں بدھ دھرم کو بھارت واشیوں نے اپنے دیش سے نکال کر باہر بھگا دیا تھا اس طرف وہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا اور وہ فارمٹی پڑھنی شروع ہو ناتک لکھنے کے سمیں کون سے درچنات مک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ناتک کار کے پاس گلب کھٹوں سے اتنے گارے سے دیوار بنانی ہے یہ ہوتا ہے سیمنٹ نہیں لگانا یا سیمنٹ لگانا اور کچھ چیز نہیں لگانی تو کچھ اس طرح کی بندشی ہوتی ہیں ناتک کار کے لئے تو ان منشوں میں کام کرنا پڑتا ہے اور جو اپنیاز کار ہوتا یا کہانی کار ہوتا کئی طرح اس کو صوبیدہ ہوتی ہے جو ناتک کار کے لئے اپلاب نہیں ہوتی تو میں سوچتا ہوں کہ بڑا مشکل کٹن کام ہوتا لیکن کیا اسے ریڈیو ناتک کی ناتک اتحاس میں کیا جگہ ہے ریڈیو ناتک کی ہمارے آن تو یہ جگہ کہ ریڈیو ناتک تھییٹر کو لائیا خاص طور پنجاب کی میں بات کرتا ہوں پنجاب میں تھییٹر نہیں تھا ریڈیو کے لئے ہم نے مثلا رفی پیر سے امتیاز علی تاج سے عابد علی عابد سے ہم نے ڈرامے ریڈیو کے لئے لکھوائے پھر اس طرح ریڈیو کے جو ڈراموں میں لٹکے پارٹ کرتے تھے جو درامے ریڈیو کے لئے رکھے ان کو سٹیج پیپی کرنا لوگوں نے شروع کر دیا اور وہ لڑکے سٹیج پر چلے گئے تمہیں احرانی ہوگی دلی کہ لاہور میں جو ان کی ٹی وی اتنی کامیاب ہے تو اس لئے سب ریڈیو کے آرٹس جو تھے ان کے ٹی وی میں چلے گئے اور ہمارے ٹی وی کیونکہ لیٹ آئی وہ آرٹس فلم میں چلے گئے تھے اس لئے ہمارے ٹی وی جو دور درشن ہے وہ اتنی کابیاب نہیں ہوئی آپ کی قوتہ کی پرثم پریرنا کون سی تھی میری قوتہ کی پرثم پریرنا میں کہیں ذکر کیا ہے کہ میرا سماج تھا آپ سی پیار کی بھوک ہے اور ایک دو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پیار کرنا یا پیار کروانا ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سچائی کی تلاش جس کا میں نے پہلے ذکر کی ہے اور تیسرا یہ ایک انصاف کی تلاش نیائے کی تلاش جو میرے پڑوسی ہیں جو میرے سمپرک میں لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بانٹ کے اپنی خوش آلی کو بانٹ کے ان کے ساتھ رہنا کچھ دو تین بات ہیں جس کی وجہ سے میں نے کبتہ لکھی کبتہ میں کبھی بن گیا آپ نے پیار کی بات کی ہے یہ ہمارے سماج میں اس شبد کے ٹھیک سے عرق نہیں لیے جاتے ایک طرف تو رنجے کا قصوں کا پیار ہے ایک طرف پرماتما کا پیار ہے عشق حقیقی ہے عشق مجازی ہے آپ اپنی رجنا میں کس پیار کی بات کرتے ہیں میں عشق مجازی کی بات کرتا ہوں لیکن وہ عشق حقیقی بن جاتا ہے یہ ہمیشہ میری آپ دیکھیں گے جن سنسارک پریم ہے وہ کسی سٹیج پر کسی جگہ پہنچ کر وہ عدیہاتمک پریم بن جاتا ہے اور یہ جو بڑا ناول میں لکھنا چاہتا ہوں وہ اسی تھیم پر لکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح دنیاوی پریم کو عدیہاتمک پریم میں بدلا جا سکتا سارا پروسس جو ہے اس کی جو سٹرگل ہے وہ سارے کو اس ناول میں درس ہوں گا مگر درمن کوی ہولڈرین کا بچار ہے اس وارے میں آپ کا کہنا ہے کسی حد تک تو یہ ٹھیک ہے لیکن جو چیز کوتا کی شکل میں بن کے آتی ہے اس کو روکا بھی تو نہیں جا سکتا یعنی جان بوچ کے تو کوئی بے شک نہ جان بوچ کے تو آج کل کا کوئی 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 ہے یا کوئی آرٹسٹ ہے وہ بیٹھے گا تو اپنے آسی لکھنے بیٹھے گا یا کہانی لکھنے بیٹھے گا یا آج کل تو جنرلسٹک سکیچز ہیں یہ زیادہ لوگ لکھ رہے ہیں جنرلیز جسے لکھوا لیتی ہے آپ ایسی کوئی کبتہ سنائیں گے ہاں کبتہ تو ضرور سنائیں گے میں تو پنجابی میں لکھتا ہوں لیکن ہندی میں میں کچھ ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں پنواد کیا ہوگا دو چار چیزیں تمہیں پیش کرتا ہوں ایک تو یہ کبتہ ہے میری تستک کون دروازے پر میں دیکھتی ہوں کون ہے اس وقت جانی سی پہچانی سی کچھ یاد یاد بکھری سی کھٹ 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 میں دیکھ کے آئی ابھی کون ہے اس وقت بعد دو پیر کی پرچھائیاں بڑھ بڑھ کر رک گئی ہیں تھکن لیٹی ہوئی سوئی ہوئی انگ انگ میں بند بند میں کون ہو سکتا ہے کوئی ملاقاتی ہے اس وقت ہاں امرائی کے بور کے ساتھ کوئی کلی چٹ کی ہے اس وقت ہاں نہیں نہیں اس وقت نہیں کیا دو کہ باہر گئے ہو گئے ہیں جل چلاتی دوپ تھی اور نکل گئے تھے ابھی تک لوٹ کے نہیں آئے نہیں اس وقت نہیں دور بہت دور کر آئی ہے نہیں نہیں اس وقت نہیں لاکھ امیدوں ارمانوں کا ساتھ ہے اس کا نہیں نہیں اس وقت نہیں بہت اچھا کیا آتی یہ بھی کوئی وقت ہے تھککن لیٹی ہوئی سوئی ہوئی آنگ آنگ میں بند بند میں یہ بھی کوئی وقت ہے سامنے رات کھڑی ہے دی رج کی نہ مرت کی چنری اور نہیں نہیں اس وقت نہیں میں لٹا آئی ہوں پلکوں میں آنسو لی کمون ہے اتنا سندر کوئی گز گز لمبے بال تیری کفتہ میں جس کا ذکر ہوتا ہے گندم کا سونے کا جیسا مکھڑا گالوں پر کالا سا ایک دل تمہاری ہر کہانی کی پری کا چہرہ اچھا تو وہ تھی جو پی کوئی تھی چلی گئی سامنے والی گلی کے پیچوں میں گم ہو گئی اب کہیں نظر نہیں آتی وہ تھی ہاں وہ ہی تھی اب نہیں کوئی آئے گا بس رات کے سوا سب پردے گرا دو کھڑکیاں دروازے جرو کے بند کر دو اب نہیں کوئی آئے گا ٹپ 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 وہ رات کتنی کالی تھی وہ رات کتنی پیانک تھی وہ رات کیسے برستی رہی یہ کبتہ میں نے اس زمانے میں لکھی تھی جب یہ آپ کا ناول اپنے ہاس میرا محال مریدوں کا میں نے لکھا تھا اس کا شیشہ ادھر میرا خیمہ ہے ایک کمارے کا گنے چناروں کے نیچے اور ادھر سامنے ڈل کا جوبن نہیں ڈھکا جارہا شام کی پرچھائیاں بڑھ بڑھ کر رک گئی ہیں اور اوپر سے رات ہو رہی ہے دور ایک نٹ کھٹ شکارہ مچلتا ہوا آتا ہے اس کشمیرن کی ہامپی وی چھاتی پر کوئی آباد شکارہ ویران کنارے کی تلاش میں ہے اور میرے ایک اکیلے خیمے کے ادھر پہلو میں ایک کھٹ بڑھائی اور اس کی کوئی چپکے سے دپک گئے ہیں جیسے مجھ کمارے نے ان کو نہیں دیکھا آپ کے ویچار میں کب تر اتنا آویش کا کام ہے یا اس میں کرافٹس مینشپ کا کام زیادہ ہے میرے خمد دونوں ہوتے ہیں کرافٹس مینشپ یا اس پہ محنت نہیں کرتے اس کے وغیر بات بنتی نہیں آپ کی الوچنات میں کتی ہیں پروہ وادی درشتی کون سے رچی گئی ہیں اگر آپ کی الوچنا کو صحیح تک پترکاری کا نام دیا جائے تو کیسا رہے میرا خیال میں صحیح طور پر اس کا وشلیشن کیا جو کچھ میں نہ کرتے ہیں یا باقی لوگ الوچک جو مجھے پڑھنے کو ملتے ہیں میں ان سے بھینوں جو میں پڑھتا ہوں میں اسی کو کوشش کرتا ہوں پروجیکٹ کروں پاتھ کے لئے اس کے میں نے الوچنا میں چلے الگ الگ واد اور الوچنا پرنالیوں کا آپ پر کوئی پرباب نہیں پڑا بلکل نہیں کوئی پرباب پڑا اور نہیں میں نے ابھی تک پڑھنے دیا اور نہیں پڑھ لیں دوں گا آپ کی الوچنا کی بھاشا مولک لے کی ہے آپ اسے اپنا گن سمجھتے ہو جا آپ گن میں اس کو اپنا گن مانتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہمارے آلوچک ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس شیلی کو اپنا ہے آپ سمکشک کے کیا قطب سمجھتے ہیں ہاں سمکشک کو میں سوچتا ہوں پہلی بات تو یہ کرنی چاہیے کہ جس چیز کی وہ سمکشا کر رہا ہے اس پر اس کا ابوگر ہونا چاہیے وہ اچھی طرح اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ دینا چاہیے اس کے بعد اس کا دوسرا فرض یہ ہے کہ اس کو پاتھک تک پہنچائے اپنے آپ کو پیچھے رکھے اور اس کے جو اچھائیاں ہیں ان کو اجاگر کرے اور اگر وہ سوچتا ہے کہ جس کہانی جس قوتہ جس اپنے آس کے بارے میں کہہ رہے وہ بہت گھٹیا ہے تو اسے اگنور کرے میں سوچتا ہوں کہ سب سے بڑی جو سزا ہے کسی لیکھ کے لیے وہ ایک اس کا ذکر نہ کرے اگر وہ چیز بری ہے تو جو لوگ کسی ساہتے کرچنا کو لے کر اس کو برا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں میں یہ پساد نہیں ہمارے ساہتے میں جیونی کی بدھا پرتی الگاپ کی رچی کیوں ہیں آپ نے لکھے ہیں پر دو ہی لکھے ہیں شید پاگ سنگھ اور گرمک سنگھ مسافر ہاں لوگ کو اپنا ابھی لکھنے سے فرصت نہیں ہے لیکن لکھنا چاہیے لوگوں کو میں سوچ ہوں کہ جیونی کا ہمارے پنجابی ساہت میں ابحاب ہے اور اس کو پورا ہونا چاہیے دیکھئے وقت ایک ساتھ ہو جائے شاید بس ایک خیلر سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کے مبیش کے لیے کیا پلان ہیں چولہ بھیہ پرانا دلیب اس برس پہلی مارچ کو میں ایک کم اسی ورش کہو گیا اب جال کو سمیٹ نہ ہوگا کسی وقت بھی بلا وہا سکتا سردار کرتار سنگھ دگل وال سردار جیون سنگھ حاضر ہو سب دیکھتے رہ جائیں گے آنکھوں میں آنسو لیے میری پتنی کامتے ہوں اٹ میرے بچے حقا بکا بٹ بٹ دیکھ رہے میرے بچوں کے بچے اور میں پل کے موند لوں گا چال دوں گا